You are watching Spire News For more videos, subscribe our YouTube channel and get latest updates by clicking the bell icon And if you are watching Spire News, subscribe to our channel then subscribe to our channel and subscribe to our channel and click the bell icon so that you can see our new videos if you don't want to see it If you don't want to see it, if you don't want to see it your way will~~~~ It easy to hear yourself You will get an air-car You will get an air-car and pipe Your mind will get an air-car your Golly room the پلستر سا باندھ لیتا ہے اور چند دن بعد بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے جب کوئی جنگلی جانور زخمی ہو جاتا ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ تبدیل کر کے کسی پرسکون جگہ پر چلا جاتا ہے اور دوا کے طور پر مختلف اقسام کی جڑی بوٹیاں کھاتا ہے شیر اور بھیڑیے جیسے گوشت خور جانور بیمار ہونے کی صورت میں گوشت کھانا چھوڑ دیتے ہیں ناظرین رچ بیماری کی حالت میں بیر اور جڑے کھاتے ہیں اور خیرن درختوں کی چھال کھاتا ہے ہیوانوں کی ان حفاظتی تدابیر کا مشاہدہ کرتے ہوئے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ وہ ان پودوں اور جڑی بوٹیوں کا علم رکھتے ہیں جب مختلف بیماریوں میں فائدہ دیتی ہیں یہ نکتہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پرانے زمانے میں انسان نے علم دب کی ابتدائی باتیں جانوروں ہی سے سیکھی تھی مثلا نیولہ سام کو مارنے کے بعد ایک ہاس پودے کی پتنگاہ کھا لیتا ہے جو ساپ کے زہر کو زائل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے مرگی برسات کی دنوں میں اپنے بچوں کو نرم نرم گھاس تلاش کر کے کھلاتی ہیں بندر کو جلدی بیماری میں نیم کی کمپلے توڑ توڑ کر کھاتے دیکھا گیا ہے جبکہ جنگلی جانور بخار میں مبتلا ہوتے ہیں تو ایسی جگہ ڈیرہ ڈالتے ہیں جو نہ صرف سایدار ہوتی ہیں بلکہ وہاں کی ہوا صاف اور پانی بھی قریب ہوتا ہے بخار کی شدت میں کم ہونے یا بخار ٹوٹنے تک وہ صرف پانی پیتے ہیں اور کچھ کھاتے نہیں اسی طرح جس جانور کو جوڑوں یا ازلات کی تکلیف ہوتی ہے وہ ایسی جگہ رہائش احتیار کرتے ہیں جہاں سورج کی روشنی براہ راست اثر انداز ہوتی ہے آخری عمر یعنی بڑھاپے میں ریچ اور دوسرے کئی جانور گرم چش میں تلاش کرتے ہیں اور روز پاقائدگی سے وہاں جا کر غسل کرتے ہیں جن جانوروں کو جوئے یا پیسو پڑ جاتے ہیں وہ مٹی میں لوٹتے ہیں ماہرین کے مشاہدے کے مطابق جانور موسمی تبدیلیوں کے ساتھ اپنی غزائیں بھی تبدیل کرتے ہیں انڈے دینے والی چڑیا کیلشیم کی کمی پوری کرنے کی غرض سے ساحل سمندر پر جا کر گھونگے چنچن کر کھاتی ہیں اور ہرنیاں میلوں دور تک جس میں کیلشیم کی مقدار زیادہ ہو جب کسی زخنی عضو کے ٹھیک ہونے کا امکان صفر ہو جائے تو ڈاکٹر مجبوراً اسے کاٹ دیتے ہیں تاکہ دوسرے جسمانی حصے خطرے سے محفوظ رہیں آپ کو جان کر یقیناً خیرت ہوگی کہ جانور بھی اس آخری طریقہ علاج کو اپناتے ہیں جب وہ ایسی صورتحال سے دوچار ہوتے ہیں تو اپنے ناقابل علاج عضو کو مختلف طریقوں سے جسم سے علیدہ کر دیتے ہیں جب کسی جانور یا پرندے کا کوئی عضو جال میں پھس جاتا ہے تو وہ اسے دانتوں یا چونچ کی مدد سے کاٹ کر آزاد ہو جاتا ہے کیونکہ یہ بے زبان بھی جانتے ہیں کہ زندگی ایک عضو سے زیادہ قیمتی ہے ناظرین اگر آپ کو آج کی یہ ہماری ویڈیو پسند آئی تو کومنٹ باکس میں پاکستان زندہ باد اور پاک آرمی پائندہ باد لکھ کر کومنٹ کریں تاکہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھ سکیں